وہ چکر اپنی دونوں شہزادیوں کی پیشانی پر لبرکتا محبت بڑی نظر سے ان کی جانب دیکھنے لگا تو اس جان سے زیادہ پیاری تھی لمس مدھم سامسکواتے ان کی جانب آئی تھی وہ جانتی تھی اور اس کے سہل کی جان بسی تھی اپنی بیٹیوں میں پر وہ کم محبت سہراب سے بھی نہیں کرتا تھا لمس کی تو وہ جان تھا کیونکہ وہ بالکل اس کے سہل سا تھا کتنی پیاری ہے لمس میں بے حد شکر گزار ہوں میرے جنون انہوزر توفو کے لیے وہ اس کا تھا یہ انکو والی کائن سی پڑی کوہد میں بیندہ مدھم سا گوشے میں بولا تھا جس پر وہ مسکادی اس کے سینے با سار رکھے تھی آپ کا شکریہ مجھے میرے پر شان لٹانے کے لیے میرے پر نشاند ذات کا حصہ تلاشنے کے لمس بہہم کازمی نہیں بلکہ لمس حیر شاہ ہوں میں یہ بتانے کے لیے وہ لیے آنکھیں نامگار کی دو سار پہلی بازش شاہ نے اسے حرکرکل سے آشنا ہی دیتے بتایا تھا کہ اس کے بابا ایک اس پاہی تھے جو اپنے باطنے باب نے جان قربان کر کے تھے میرے جنون آنسو نہیں اس کے نم آردو کچھ امتہ دوشتے سے بولا تھا اس کے جنونی لمس پر لرزی پل کے جھکا گئی چانتی ہے نبازشاہ سب کچھ بردار کر سکتا ہے پر اپنی مرمیر کے ہنگوں میں آنسو نہیں اس کے سیاہ گھٹاؤں سے بالمیں انگلے پھل جائے اس کا جن اپنے مقابل قدرز کی تھوڑی پہلا رکھتا ہے مدھم مدھوج کو لہجے میں بولا تھا جانتی ہوں میرے صاحب پاگلے ہمیں مرمیر کے لیے اپنی مرمیر کے لیے وہ کھل کھلاتی مسکاتی بولی تھی بازشاہ نے اس حسین ملزو کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا تو میرون ڈیلی ڈالی سی ٹاپینے ساتھ وائٹ اور زپینے کھلے سیاہ مدھوج فون کے ساتھ اندہائی خوبصہ لگی تھی اس نے نیدی شہزادہ دل جان سے پیدا ہوئے تھا اس کی نازوک سے پنکھری بجکتوں نے اپنی حراسل میں لیتا دوسرے بازو سے اس کی نازوک سے کمر جگر تا اوپر کو اٹھا تھا مجنوبانہ دار میں اس پر اپنی شددوں کی آنچ نچاور گئتا اپنے ساتھ ساتھ اسے بپاگل کرنے لگا تھا کپ کپاتے دل کے ساتھ اس کے شانے دپورتی آنکھیں میچری تھی میچری تھی گئی وہ اسے مزید خود میں چلد کتا بیر کی جانب بڑا تھا لمس کو اپنے پورے وجود میں سنسی ہیز لہرے اٹھے ہمیں سرسو ہی تھی ساہر اسے بہت نرمی سے بڑ پر ڈالتا جنونی ہوا تھا نیپر گردی سانس دو اور ہونٹو پر ہوتی جانبہ وہ مرچل تھی اسے ہوسے دور کرنے کے کوشش کرنے لگی کس پر وہ ارہم کھاتا وہ اس کے سانس دو کو ازازی دیتا اسے بینہ سکون کا سانس لی اس کی شارک پر جھکتا میں داند کار گیا وہ جو پہلے نڈال تھی ہوتی اس کے شدہ تر ہمیزی پر سیسرک اٹھی جانب جاپ نے سو لگتا ہے لمس کو یہ بچھار اس کی صحیح دائر گردن پڑھ کر تر شرٹ ہٹا تھا اس کے دل کے مقام بار جکا تھا لمس کو پر پورا پورا اپنا پور پور جالتا ہوتا میں سو سوا تھا پورے وجود میں بڑکی لہریں اٹھنے لگی تھی جو ظالم بنا ہمیشہ کتا آپ اسے تر پانے کا ڈاڈا کرتا اس کے دل کے مقام پر حد نرمی ملائمت دیکھتا اسے بے جان کرنے کے در پر ہوا تھا شراب بوڑے ہیں اس کے بال دبویتی لڑسی آواز میں مولی تھی جب وہ اوپر خود اپنے شرٹ اتار کا دور اچھالتا پھر جس پر سایا بھگن ہوا تھا کیسے بلکہ جکا گئے جس کا قصد دیوجود دیکھ کمیشہ کتا دل کی کیفیت عجیب سی ہوئی تھی جیسا بھی میں جانتا ہوں آپ کا عشق ہو آپ کا عشق ہو میری جان اس کے نازل سے انگلی کے پورو کو چمدہ محمول ہے جب میں بولا تھا وہ اسے بری طرح سے بیکاری تھی اور وہ ہوش میں بھی کہاں رہنا چاہتا تھا لیمز کو لگتا ہے شاید وقت کے ساساس اس کی چنونیت میں شاید کمی آجبا وہ تو مزید پاکل پن اتارا تھا وہ پھر سکرستان سے کھینچنے کے انتظام گترس کے دل کے مقام پر داند کرتا اسے کشانے سے شرط کھینچ گیا وہ آنکہ میں تھی سوائے برداش کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جو اس کی رانائیوں میں گم ہوتا اسے بھی کسی اور ہی جہاں میں لے چلا تھا عالم رہو نے اسے بہت مشکل سے سولایا تھا جہاں بہت تکلیف میں رہی تھی ابھی بھی جہاں پر تکلیف کے اصال یہ وہ عالم رہو کا دل مٹھی ملی ہوئے تھی اللہ عنہ کے بعد اس نے کہہ دیا تھا اسے مزید اپنے کل جہاں کو تکلیف میں نہیں جانا پر اس کے کل جہاں کو بیٹی شاہی تھی جسے بہت بہت دن اسے دن نراز بھی رہی تھی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا تھا پہر شاہد علیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا ازلان کے چھ سال بعد وہ پھر سے امیر سے ہوئی لیکن عالم رہو سے چھپا گی کیونکہ اپنے بچے کو نہیں کھونا تھا پر یہ بات کب تاک چھپ دی عالم رہو کو پتا چاہی گی اور وہ بہت نراز ہوا اسے لیکن عالم رہو کے دل کو پھگلا گئے وہ راضی ہو کہ پر عالم رہو کے دل کی تکلیف پر ترک اٹھا تھا وہ بھی سرچوں میں گم تھا کہ عالم رہو کے دل کس مسادی کرائی اسی میں جان منرمیسس کے پریشانے پر لبرکتا اسے بکار اٹھا جس کے چہرہ پسینے سے نام ہوا تھا جان مجھے بہت درد بہت مشکل بولتی درد سے چلائی تھی عالم رہو ایک بی پل کی دیکی ابنہ اسے اٹھائے باہر کو بھاگا تھا کچھ دن میں وہ ہسپٹل میں تھا عالم رہو کے ساتھ ساتھ سب گھر والے سب بچے بھی موجود تھے سب اجتہار سے سنننی پڑی کے انتظار میں تھے جب ڈاکٹر باہر آئی تھی بھر کو آپ کی گھر ایک ننی پڑ گیا ہے ہم اس کا آقا بولی تھی جس پر سب کھیل کھلا اٹھے تھے سلطان رہو کو خوشی سے جمع اٹھے تھے میری وائف ڈاکٹر عالم رہو نے بے سبر سے پوچھا کچھ دن میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے تو آپ ان سے مل سکتے ہیں تب ہی ایک نرس گلابی کمر میں لپیٹیو سنننی سی پڑی کو لیے ان کی شانب آئی تھی سلطان رہو نے بھورتی سے اسے بکڑا تھا وہ نرم دوئی سی جان بہت حبزر تھی سلطان رہو کے آنکھیں نم ہوئی تھی وہ چکتے اس کے پر شانب اللہ برکے ملکہ دیکھی یہ تو آر پیسی ہی ہے بلکل سلطان رہو کو منظر یاد ہے تھا جب اس نے پہلی بار چھوٹی سی حرم کو دکھا تھا سلطان رہو میں بھی سبر سے بولا تھا عالم رہو نم آنکھوں سے مسکتا چھوٹی سی پڑی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اور اس کے کلچہ کی ریاضت کا سامر تھی نو بڑے بابا موجہ دے میری پرنسز اعلان عالم ان کے قریباتہ بہوں پھیلائے بولا تھا بازشاہ علمز کے لب مسکرائے تھے سوراب شاہ دور سے دیکھتے بس انہی سی پڑی کو یک ٹک گھوڑا تھا سلطان رہو نمبر سے اسے اعلان عالم کو پکڑا تھے خود ہاتھ رکھا کہیں وہ گیرا ہی نہ دیں یہ کتنی پیالی ہے سوراب لک وہ سوراب کو مہاتب کتا اسے پاس آنکہ بولنے لگا تھا جس بار وہ سابقوے سے چھتا اس کی جانب آیا تھا یہ بات اس چھوٹی سی پڑی کو دکھنے لگا جو ساچ میں بہت خوبصور تھی تب ہی اس چھوٹی سی پڑی نے آنکھیں کھول دے ہوت کو بھگوڑ دکتے سوراب شاہ کو مہین نیلی جیس آنکھوں سے دکھا تھا سب کی آنکھوں میں ستائی شبری تھی اس کی آنکھیں بھی خرم سی تھی وہ تو بنائی خرم تھی اس بال سنہ لیتے اس تالار ان کے قریباتہ اسے تھام گیا اس پر پہلا حق میرا ہے کیونکہ میں اس کا چھوٹا چاچو ہموز کے پر چانے بل لب رکھتا دوب سے بولا تھا اور مستر چھوٹے چاچو میرے بارے میں کیا حیال ہے میں اس پڑی کا بڑا مامو ہوں بازر شاہ اس کے ہاں سے ننی گوریا کو لیتا اسی کے اندار میں بولا تھا جس پاس زمین کو گور کر رہ گیا لنس نمی اسے پیار گیا تھا پھر جیل اس تالار نے اسے اٹھاتے پیار گیا تھا جو پھر سے آنکھیں مون گئی تھی سلطان ڈیل کے احساس میں حلم بچمر میں ایسی دیکھتی تھی آیال ملک نے اسے اٹھائے اس تالار سے زیاد کے تھا کیا تمہیں شاہ کے چھوٹے شیزادے ان نے آبدو اس کا پوچھے جس پہ وہ پورتی سے نفی مثال آگے دیکھیں ملکہ آخر کار میں بیٹی کا ہوا پورا ہوا وہ سننی بڑی کو واپس سے اٹھاتے حلم سے بولے تھے جو آنکھوں میں نمی لی اپنے سلطان کی خوشی کو دیکھ رہی تھی ایسا یہ سلطان آپ کو خوش آئے ہیں وہ ان کی گول میں موجود اس پڑی کو چمدی پوچھ پا دی وہ تو جتنا ہوجی تھی ہوجی اپنی ملکہ کو پاکر سلطان کو ہوئی تھی وہ شیزے گلزار شہرالی یہ بولے تھے یہ میری آئیزل ہے میری برائی سی بیٹی اور پوتی اس کے پیشانی چمدی اسے نام دے گئے سب کو یہ نام بہت پسند آیا تھا عالم رو بھی موسکایا تھا کیونکہ اسے بھی یہ نام پسند آیا تھا وہ چھوٹے سی پڑی کو اٹھائے روم میں آیا تھا جہاں اس کی گولڈن ڈال نیم جانس ہی پڑی تھی موسیقا 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 موسیقا